یہ ستسنگ تو سبھی سنتے ہیں بہت سے لوگ سنتے ہیں لیکن اثر کس کا ہوتا ہے اس کا اثر اس کو ہوتا ہے جو پرماتمہ کے پورا جنم میں کبھی کسی نہ کسی یوگ میں کہیں نہ کہیں اس مالک کی سرن میں رہے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پار نہیں ہو پاتے اب ان کیلئے پرماتمہ بھٹکتا ہے کہتے ہیں جو جنم میری سرن ہے تاکہ ہوں میں دا سے گیل گیل لا گیا پھروں جب تک دھرتی آکا سے جوں بچھا گو کی نظر میں یوں سائیں کونسنتے بھگتوں کے پیچھے پھرے وہ بھگت وچھل بھگونتے اب پرماتمہ جگہ جگہ جا کر کے نگر نگر گاؤں گاؤں میں ایک دن میں سو سو جگہ پرگٹ ہو جاتے تھے ایک صدی وہ چولے دھار ہے یہ پرماتمہ تو صدیوں کا بھنڈار ہوتا ہے وہ صدیوں کو کرتا ہے یہ نکلی سنت پرماتمہ سے ہی ایک ہردی گیگانٹ لے کر صدیہ پرابط کر کے یہ پنساری بن جاتے ہیں اپنا بھگتی ناس کرتے ہیں اب پرماتمہ نے ایک ایک دن میں کئی کوئی جگہ پرگٹ ہو کر کے اور ایسے اپنے وطن سنائے ہیں جو پرماتمہ کی پورا جنم کے سنسکاری تھے ایک ہی پریوار میں چار پانچ صدیہ ہیں دو صدیہ مانتے ہیں چار نہیں مان رہے چھے شر پٹک لے اب ایسا کیوں ہے اس کے لئے کوئی دھارن دیتے ہیں یہ کوئل ہوتی ہے کوئل اپنا الگ سے گھونسلہ بنا کر اپنے انڈے اتپن نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی کیونکہ کوئے اور کوئی اس کے انڈوں کو کھا جاتے ہیں وہ دعو لگائے رہتی ہے اس پاس دیکھ لیتی ہے کسی ورکس پر کسی کوئی نے انڈے پیدا کر رکھے ہو تو وہ گرب وطی جو ہوتی ہے کوئل جب وہ کوئی کہیں چگہ چرنے جاتی ہے آہر کے لئے چھوڑ کر آلنے کو گھونسلے کو پیچھے سے اس میں انڈے پیدا کر دیتی ہے اپنے انڈے چھوڑ دیتی ہے اور دور بیٹھ جاتی ہے جا کے اب وہ کوئی آتی ہے شام کو جب بھی واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے انڈے چیار ہوگے وہ پہچان نہیں پاتی اس لئے ان کو پھینکتی نہیں ان سبھی کو ان کی سبھی کی سیوہ کرتی ہے اور ان سے بچے بنا دیتی ہے اب بچے بن جاتے ہیں وہ کوئل دیکھتی رہتی ہے کہ یہ بچے اب تھوڑے بہت پھدکنے یوگے ہو گئے ہیں اب یہ کچھ دور اڑ بیٹھ سکتے ہیں تو وہ دیکھتی رہتی ہے جب وہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ خوب اڑنے کے قابل ہو گئے ہیں دور تک اڑ سکتے ہیں تب وہ دور ستان پر بیٹھ کے اپنی آواز لگاتی ہے اپنی بولی بولتی ہے جو کوئل والے ہوتے ہیں وہ ترد دیکھتے ہیں اپنی ماں کی طرف اور اس بولی سے آکر سیتھ ہو کر اڑ کر چل پڑتے ہیں اور کاغڑاں کا باہ میں بھی کونی وہ کوئی آڑے انہوں کے بیٹھے بیٹھے مٹر مٹر دیکھتے رہتے ہیں تو وہ کوئل والے بچے اڑ کر اس آواز کی طرف چل پڑتے ہیں وہ کوئل پھر وہاں سے اڑ چلتی ہے کوئل کوئل کرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے دور نکل جاتی ہے وہ بچے اس کے پیچھے پیچھے دور چلے جاتے ہیں وہ کوئی تھوڑی دور تا اس کے پیچھے جاتی ہے میرے بچے گئے پھر وہ سوچتی ہے پیچھے والے کہیں اور کوئی نہ برباد کر دے یہ تو گئے سو گئے تو واپس آ جاتی ہے تو پناتماو آپ دیکھ لینا پرتے گھر میں داسکات اس کے بیٹر ایکسپیرنس ہے اس مارک کا کہ ایک گھر میں چار بھائی ہیں ایک قد پورا پریوار لگ گیا اس مارک پر اور تین سنتے بھی کوئی نہیں تو یہی سمجھ لینا کاغ اور کوئل کانت رہیے تو وہ کبھی نہ کبھی پرماتما کی سن میں رہے ان کے اندر وہ آستہ پیدا کر رکھیے پرماتما نے اور مالک کی وانی کو وہ سگر گرن کر لیتے ہیں